اللہ الرحمن الرحیم اسے پریویس لیکچر میں میں نے پولر فارم آف کیپلر فرس لاغ کو ڈرائف کیا تھا اور میں اپنے اس ویڈیو میں پولر فارم آف کیپلر سیکنڈ ڈاہ کو ڈرائف کرتا ہوں کیپلر سیکنڈ ڈاہ کو ڈرائف کیا تھا ریٹ آف دسکرپشن آف ایریا بائی دی ریڈیس ویکٹر از کانسٹنٹ تو اس کو ہم ڈرائف کرتے ہیں ایک ڈائیگرام ڈرائف کرتے ہیں سپوس کیجئے کہ یہ کوئی کرف پاتھ ہے اور فار اگزامپل یہ کوئی فوکس ایسے اور یہاں پر کوئی آبجیکٹ ہے جس کے کوارڈینٹ سے آر کاما ٹیٹا یہ پوائنٹ ہے ا کچھ ٹائم ٹی کے بعد یہ آبجیکٹ جو ہے وہ پوائنٹ کیو پر موف کر جاتا ہے اور اس کے کوارڈینٹس ہو جاتے ہیں سپوس کیجئے کہ یہ ڈسٹنس ہے آر تو ٹائم ٹی کے بعد کچھ ٹائم ٹی کے بعد یہ ویکٹر بن جائے گا آر پلس ڈیلتا آر اس کے کوارڈینٹس ہو جائیں گے آر پلس ڈیلٹا آر کاما ٹیٹا پلس ڈیلٹا ٹیٹا اور یہ جو ٹیٹا ہے یہ ٹیٹا کو ہم اس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں کہ سپوس کیجئے کہ یہ کوئی ریفرینس سٹار ہے اور یہ ہے آپ کا اینگل ٹیٹا اور یہ اینگل ہوگا آپ کا ٹیلٹا ٹیٹا تو ٹائم ٹی کے بعد یہ کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ پوائنٹ پی سے پوائنٹ کیو پر موف کرتا ہے بہت ہی شارٹ ٹائم ہے اگر ہم اس کو گروہ کر لیں تو یہ ایک سٹریٹ لائن بن جائے گی ہمارے پاس اور اس ڈسٹنس کو ہم کہہ رہے ہیں بی اور یہ ہمارے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن جائے گی رائٹ اینگل ٹرائنگل فارم ہو جائے گی اور یہ آ جائے گا اس کا انگل وہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل آپ کی بن جاتی ہے اچھا جی دیئر فور ایریا آف آ رائٹ اینگل ٹرائنگل بی ایس این اے اور آپ اس کو ہم تھوڑا سا پوائنٹ اس کو چینج کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور یا ہم اس کو پوائنٹ یہ اے پوائنٹ ہم رموو کر لیتے ہیں اور اس کو پی بھی رموو کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پی کیو اور ایس تو یہ بن جائے گا پی ایس کیو اس کو ہم ڈیل اے سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ ایکوال ہوتا ہے 1 upon 2 اس اس بیس انٹو آلٹیٹوڈ ایری آف آر ٹرائنگل ایکوال ہوتا ہے 1 upon 2 بیس انٹو آلٹیٹوڈ پی ایس کے اور پرپینڈکولر لائن ایکوال ہوگی آپ کے پاس یہ ڈسٹنس پی کیو کے اور سپوس کرتے ہیں کہ اپنی آسانی کے لیے اس ڈسٹنس کو سمال پی حمال لیتے ہیں تو یہ ایکوال ہوگا پی اینڈ کیو کے لیے دن ڈیل اے اس ایکوال ٹو یہ ایکوال ہوگا 1 upon 2 پی ایس اس ایکوال ٹو اپروکسیمیٹلی آر کے ایکوال ہوگا اور پی کیو ہم نے کہا کہ یہ سمال پی کے ایکوال ہے تو یہ میرے پاس ایکویشن 1 بن گئی اچھے اس ہی رائٹ اینگل ٹرائنگل کے اوپر اگر میں آپ سے کہوں کہ ورٹس سائن ڈیل تھیٹا تو سائن ڈیل تھیٹا برابر ہوتا ہے پرپینڈکولر upon ہائپورٹینیوز which is equal to plus ڈیلٹا آر اگر آپ نوڈ کیجئے تو یہ اس ٹیٹا کی رسپیکٹ سے پرپینڈکولر اور یہ اس کا ہائپورٹینیوز ہوگا تو اس کو تھوڑا سا آپ یوں لکھ سکتے ہیں دیلٹا آر سائن ڈیلٹا ثیٹا اور اس کو اٹھا کر سپریٹیوٹ کر دیں اس نے ٹیٹیوٹ کی جگہ بھی پرپینڈکولر تو دیلٹا آر سائن ڈیلٹا ثیٹیوٹ سیمپلیفائی تھیر then del a is equal to 1 upon 2 r square sine delta theta plus 1 upon 2 r delta r sine delta theta کیونکہ یہ جو distance ہے یہ بہت short ہے ہمارے پاس یہ بہت short ہے بہت کم time interval کے لیے بہت کم time interval کے لیے تو ہم یہاں پر suppose کرتے ہیں کہ short angle کی بات کرتے ہیں کہ sine delta theta is approximately equal to theta اور جب آپ اس کو simplify کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا 1 upon 2 r square delta theta plus 1 upon 2 r delta r delta theta اور delta r delta theta دو نہیں بہت simple ہے تو اس کو neglect کر دیتے ہیں یہ ہم نے neglect کر دیا دیتے ہیں تو یہ بہت ڈیل a is equal to 1 upon 2 r square delta theta یہ ہمارے پاس area نکال آیا پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہم area کیوں نکال لیں کیونکہ ہم نے rate of change of area دیکھنا ہے کہ وہ constant ہے یہ نہیں اور یہی کی kapler second law کی definition ہے then del a by del t is equal to 1 upon 2 r square sorry یہ یہاں پر r نہیں ہے بلکہ یہاں پر theta ہے تو یہ بن جائے گا delta theta by delta t limit apply کرتے ہیں limit delta t approaches to zero اور تو یہ اوپر والی expression بن جائے گی d a by d t is equal to 1 upon 2 r square d theta by dt اور اس کو ہم d a by dt اگر آپ اس کو physically define تو یہ کہلاتی ہے radial velocity this is called radial velocity sorry aerial velocity aerial velocity تو 2 کو یہاں shift کر دیں تو یہاں جائے گا 2 d a by d t is equal to r square theta dot اور ہم جانتے ہیں کہ یہ complete value constant ہے this is equal to constant then جو final جو ہمارے ہمارے پاس equation بنے گی تو ہم suppose کر لیتے ہیں کہ h equal ہے 2 d a by dt کیونکہ یہ constant ہے according to second law تو اب آپ لکھ سکتے ہیں r square theta dot is equal to h یہ kaplers kaplers second law ہے in polar form second law in polar form اور یہاں پر h جو ہے وہ actually 2v کے equal ہے یعنی یہ constant ہے یہ twice ہے aerial velocity کے twice of aerial velocity اس طریقے سے ہم اس کو یہ ہمارے پاس final equation ہے kaplers کی second law in polar coordinates پہ hope you liked this video thank you watching